تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالک اور بلی جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں تھکزف پاکستان کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے تھکزف پاکستان اپنے یوٹیوب چینل سے انیکٹیف تھے ان کے ایکزیمز کی وجہ سے لیکن اب جب وہ واپس آئے تو ان کو پتا چلا ہے کہ یوٹیوب نے ان کی ایک ویڈیو ہی ڈیلیٹ کر دی ہے وہ ویڈیو انہوں نے وقار زکا کے شو ہیڈ فون شو پر بنائی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اس پر ایک سیکنڈ پارٹ بھی بنایا تھا تو وہ ویڈیو اب انہوں نے خود ہی پرائیویٹ کر دی ہے تاکہ یوٹیوب نہ اس کو ڈیلیٹ کر دے تو اسی بارے میں بات کرتے ہوئے تھکزف پاکستان نے یہ کہا اسلام علیکم ایبیوریڈی کیسے ہو تم سب لوگ جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کافی دیر سے یوٹیوب پر ایکٹیو نہیں تھا اپنے ایکزیمز کی وجہ سے یا تھوڑے اور کاموں کی وجہ سے تو میں ابھی واپس آئے میں نے کہا کیوں نہ انسانوں کی طرح اب یوٹیوب کریں تو کیا خوبصورت ویلکم کیا ہے یوٹیوب نے میں نے اپنا چینڈ کھول کے دیکھا تو میرے چینل سے ایک ویڈیو ہی گائب ہے کسی نے کافی دیر پہلے میرے چینل پر کمپلین کی تھی پرائیویسی تو تو اس کے لیے یوٹیوب آپ کو فورٹی اٹھ آرز دیتا ہے کیونکہ میں اپنے ایکزیم میں بھیجی تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ میل کب آیا تو فورٹی کچھ تین دن کے بعد یوٹیوب نے وہ ویڈیو ہوا دی اور ہٹائے پہ بھی کم پندرہ دین گزر چکے ہیں تو وہ یہ والی ویڈیو ہے بیو پر میرے چینل پہ آیا چینل پہ بھی چینل پہ بھی چینل پہ دی کے ساتھ چینل کو تین دیر اٹھ آرز دینگ اٹھ کچھ بھی چینل پہ میں چینل پہ بھی بھی چینل پہ ہی ہلی بنمکا تو یار کیا کر سکتے ہیں چلے بھی نیکس نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں رضا سمو کے بارے میں رضا سمو کا ریسنٹلی نمبر لیک ہو گیا اور ان کو ترہ ترہ کے لوگ کالز کر رہے ہیں اور اس چیز کو لے کے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئے اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا صبح سے یہ مو بنا ہوا میرا فرسٹریشن میں مو بھیند کسی نمبر میرا لیک کر دیا عجیب عجیبی کال آ رہی ہیں پرینک کال آ رہی ہیں ہم ایکڈرونک سے بات کر رہے ہیں ہم کھا جا ایکڈرونک سے بات کر رہے ہیں ہم جل بانی کوچ سے بات کر رہے ہیں ہم آپ کے سپانسر بننا چاہ رہے ہیں آپ کا کوپن تیار کریں گا کوپن بنا کے کو بناو بطی اور اپنی لے لو یہ کرو کوپن کے ساتھ اور پھر سارا گصہ جو تھا شانت رہنے کوشش کر رہا ہوں سارا گصہ جو تھا میں نے حسنین پہ اتار دیا میں حسنین سے پبلکلی اپولیجائز کرنا چاہتا ہوں سوری برو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس بندے نے حاشر کو کار سے ایٹ کیا ہے اس بندے کی گاڑی کا نمبر انہوں نے نوٹ کر لیا ہے اور وہ اس معاملے کی تحت تک جائیں گے تو لیٹس سیک کہ ابھی آگے کیا ہوتا ہے لیکن ہوا کافی برا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا چلے ابھی نیکش نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں دی فان فن کے بارے میں تو دی فان فن کے مشکات نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ایک دن مفتی تارک مسود کے ساتھ اس ویڈیو میں انہوں نے کافی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بات کی انہوں نے پاکستانی پرینک سٹر سے ریلیٹڈ بھی بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ پرینک زیادہ تار فیک ہی ہوتے ہیں آپ خود سن لے انہوں نے کیا کہا اتنی دور سے ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے جیسے آپ پرینک بنا رہے ہیں تو اب جیسے آپ تو کیمرا چھپایا ہوا ہوتے ہیں تو وہ رکشے والے کی آواز پوری ساپ ستری آ رہی ہوتی ہے یہ کیا ہوتے ہیں ہم تو بسیکلی پرینک نہیں بناتے ہم لوگاں پرینک نہیں ہم اسکٹ بناتے مطلب لکھ کے گرامر ٹائپ بناتے لیکن جو پرینک بناتے ہیں وہ اکثر فیک بناتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے آپ نے ایک دبا یہاں دیکھا تھا میں نے پھر بیان میں سکتا مجھے غصہ اس لئے آیا کہ میں پرینک دیکھتا تھا میں کہا تھا یہ بردست کمال کرنگ ہے لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ ایک رکشے والے کے سامنے ہی تھوڑا سا پورا کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ خوضاک چل رہا ہے یہ تو تھوڑا کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے اس کو نظر نہیں آرہا وہ فیک پرینک ہوتا ہے اب صرف فیک ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے ٹاپکس پر بات کیا اگر آپ نے ان کی یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مفتی تارک مسود کس پرینک سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے اب نیکش نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں حقیقت ٹی وی اور ساناز بکٹ کے بارے میں چلے اب نیکش نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں حمزہ بھٹی کے بارے میں تو حمزہ بھٹی نے اپنے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ کی جہاں پر وہ تین بچوں کے لیے ڈونیشنز بانگ رہے تھے وہ ان بچوں کے لیے 66,000 کلیٹ کرنے کو بول رہے تھے اور بہت ہی کم ٹائم میں ان کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ روپے جمع ہو گئے ریعت کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر کوئلے ہی کچھ چپ سوٹیوٹ گیا ہے تو آپ بھی دیکھیں وہ نے کیا کہا کچھ طرح چیز ڈالا کچھ ڈالا کچھ ڈالے میں نے شکل تیجرین بانگ رہے تھے جانے کہ ہوں نے کوئی انسٹرگ کرنے کی چیوں نے کچھ ڈالے سنتی کچھ ڈالے سنتی کے لیے تو خیرھر تو چھوٹی شیست ہی سکتا ہوں وہ اگر یا ہمارے روپے چکتا ہوں کہ ممارسلاحہ بات کرنے کے لیے I was expecting that 66 میں کروں گا لیکن I wasn't expecting کہ ایک ہی بار میں دو دن گھنٹوں کے اندر دیر سارے ہو جائیں گے and you know what's even crazier is that my followers انہوں نے کہا بھائی جان کہ میں 66,000 ڈونیٹ کر رہی ہوں plus ہر سال میں اس کو لکافتر کروں گے that's crazy I don't know what to say I think that it reminds me of is the fact that social media you've got keyboard warriors ladaai jhagada chal rhe hotte hain log ganihaan k usre ko dhe re hotte hain all of that shit going on and then there's this side of social media you know humanity always prevails right and jab tak humanity hai os time tak I feel like you know diya chalta rhega so I'm I'm very grateful you know to whoever supported so many people contributed amma ki I have address so I'm going to talk a little bit about the next news so let's talk about the next news we'll talk about young stanners and bella so as you all know what happened to young stanners and bella you will remember that bella had a diss track for young stanners whose name was young bandar but now mz bella to bella ki taraf se kawfi positive news let's talk about the next news we'll talk about the next news we'll talk about into the next news we'll talk about the next news recently into the new really live gaming ہیں واسق کے بارے میں I don't know کہ ان کا نام میں صحیح سے پرو ناؤنس کر رہا ہوں یا نہیں لیکن ہے ابھی یہ اپنے یوٹیوب چینل پر ایک لائف سٹریم کر رہے ہیں جو کہ پچھلے 22 گھنٹوں سے چل رہی ہے اور وہ سٹریم میں ایک لاکھ دفعہ پیوڈی پائے کا نام لے رہے ہیں اگر آپ نے ان کی سٹریم دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے ابھی کچھ چیفرٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈراویش شہزادی نے کمپلیٹ کر لیے 15 کے سبسکرائبر شےپیک گینگ نے کمپلیٹ کر لیے 100 کے سبسکرائبر مومبتی نے کمپلیٹ کر لیے 200 کے سبسکرائبر چینکے کے سانگ کوم تباہی نے کمپلیٹ کر لیے 200 ملین ویوز اور اسی کے ساتھ چینکے کے دوسرے سانگ ہم شکل نے کمپلیٹ کر لیے 200 ملین ویوز تو many congratulations to all of them تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ آنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ